ویلکم ٹو دا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل راما سیرگل مقدر کی اپیسوڈ 34 میں آپ لوگ دیکھیں گے فرخندہ بیگم جو کہ اپنی کسی چال سے باز نہیں آئی اسی وجہ سے جب اسے خبر ملتی ہے کہ رائیما ماں بننے والی ہے تو وہ رائیما کو آکر کہتی ہے کہ سیفور رحمان اس عمر میں بچے نہیں سنبھال سکتا اور ویسے بھی یہ سب کچھ جو کچھ بھی اس کا ہے وہ میری بیٹی عبیرہ کا ہے اور تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو وہ بچہ ہو جانے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا جس کے بعد رائیما پریشان ہو جاتی ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پہ کھڑا سیفور رحمان خود اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی بھی فرخندہ بیگم ٹھیک نہیں ہوئی رسی جل گئی مگر بل ابھی بھی واقع ہے تو ادھر نیک سین میں آپ لوگ دیکھیں گے فرخندہ بیگم اپنی بیٹی عبیرہ کو سمجھاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم اپنے بابا کو منع کرو کہ جو کچھ بھی ان کا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے اور کوئی ایسا وارث اب نہیں آنا چاہیے جس کے بعد ان کی بیٹی اس سے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے بعد فرخندہ اس سے کہتی ہے تم اپنے باب سے کہو کہ میں ساتھ سے شادی نہیں کروں گی تب تک جب تک آپ رائیما کو چھوڑ نہیں دیتے مگر وہاں پر عبیرہ اپنی ماں کے خلاف پول پڑتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے میں ساتھ کو کھو دوں گی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی ادھر نیک سین میں آپ لوگ دیکھیں گے اس ایفور ایمان جو کہ بہت خوش ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اسی وجہ سے وہ رائیما کو شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے اور اس کی خوب تعریف کرتا ہے سوویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ابیرہ اپنی ماں کا ساتھ دے گی یا پھر عبیرہ اپنی ماں کے مخالف ہو جائے گی اور رائیما کے ساتھ مل جائے گی اپنی قیمتی رائی کا ایسا ہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکر کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا دیکھتے رہے ہیں سوپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ